اگلا سوال آیا ہے پوچھ رہے ہیں تین طلاق سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاق و مراتان کا مطلب ہے طلاق دو بارہ ہے جیسے فرن اگزامپل وہ زمانے میں لوگ طلاقیں دے 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 چھوڑتے دے رکھتے دے چھوڑتے دے رکھتے دے تو دس وز بین ایکسیڈیٹ بہت اوور دلیمیت تو جب ایکسیڈیٹ بہت اوور دلیمیت ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا طلاق مراتان مطلب اگر تم نے ایک دفع دی تو ٹھیک ہے دو دفع دی چلو ٹھیک ہے اگر تم نے تیسری دفع دی تو تمہارا عشت ختم ہو جاگا so you cannot play with that ایک پاکٹ بی نوٹڈ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ممکنٹا رہا تھا کیونکہ لوگ اس چیز سے کھیلتے تھے جا میں نے تمہیں چھوڑ دیا میں نے 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 چھوڑ دیا اب عورت بچاری یہ وہ بھی پاغل ہو رہی ہے یہ کبھی مجھے رکھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی مجھے رکھنا چاہتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے قائدہ ایک قانون نازل کر دی ہے کہ یہ فائنل حکم ہے اطلاق مرتان اطلاق دو دفعہ ہے اگر تم ایک دفعہ دو گئے پھر اگر تم دوسری دفعہ دو گئے اگر تم نے تیسری دفعہ دے دی تو تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا یہ تمہارے لئے ڈکلیئر ہو گیا تیسری کے بعد تم اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتا ہے یہ ایک قانون کلیئر ہو گیا کہ یہ تلاق اطرق ہے حکم کیوں نازل گیا تھا اس وجہ سے نازل گیا تھا کہ لوگ اپنی حردوں کے ساتھ ملکیت سمجھ کے مارتے تھے سب کچھ کرتے تھے چھوڑتے تھے رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ تلاق مرتان کا مطلب ہے اب تمہارے پاس صرف دو چانسیز ہیں تو کیا تو تلاق کر تم نے دو دو دفع دی اگر تیسری دفع دی دی تو معاملہ ختم اب جدہ بھی ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو آرہی جدہ بھی کچھ ایسٹر کنٹریز ہیں ہانفی فالورز ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ مانا جاتا ہے کہ تین تلاق دو گے تو تین تلاق کے بعد رشتہ ختم آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ نوکو نوٹ کریں دیکھیں ہماری جو نیچر ہے ہمارے اللہ سے زیادہ کوئی اور جانتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ طرح کو پتا ہوتا ہے ہم جو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں ہمارے کیا دماغ میں پلاننگ چل رہی ہے اور ہم کیا پلان سوچنے والے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے تو کیا اللہ طرح ہماری نیچر سے جو واقف نہیں ہے کہ ایک ہیومن کی نیجر ہے ٹھیک ہے اللہ طرح کو پتا ہے کہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے اور دوسری دو منٹ کے بعد تھنڈا ہو جاتا ہے اللہ طرح کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ انسان ہے جن میں جینرکلی زیادہ انگر کی پرابم ہوتی ہیں وہ کبھی بہت زیادہ انگر ہو جاتے ہیں اور دوسرے دن تھنڈے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں تو میں نے غصہ کیا ہوا ہے تو کہ اللہ تعالی ایسی انسان کی فطرت سے واقف نہیں ہے کہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے پھر تھنڈا جاتا ہے پھر بیکٹنڈ آرم ہو جاتا ہے اب یہ جو انہوں نے ایک فتوہ پاکستان انڈیا بغارہ میں کافی کنٹویس میں دیا ہوئے اگر تین تیلے بول دو گئے تو تمہارا رجتہ ختم ہو گیا تو میرا ان سے ایک ایک سوال یہ ہے ایک سوال کہ آپ اللہ سے بھڑھ کے انسان کی فطرت جانتے ہیں کہ انسان کو غصہ آتا ہے اور دوسرے دن خدم ہو جاتا ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کہ آپ کو غصہ نہیں آتا ہے ہاں بالکل آتا ہے آپ دو دن کے بعد تنڈے ہو جاتے ہیں ہاں بالکل ہو جاتے ہیں کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ غصہ آٹا کنٹرول ہو گیا ہاں آتا ہے ٹھیک ہے دو دن کے بعد آپ فرجات کرتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالی انسان کی فطرت سے واقف ہیں کہ غصہ آتا ہے بعد میں ٹھنڈا جاتا ہے تو سیمیلی یہاں پہ بھی یہی کیس ہے ایک ہارڈنگ ٹو دا ہانفی فالوارز جتنے بھی انڈیا کے دیوپنس بگاڑا رہے ہیں بریل بھی ہو رہے ہیں کچھ علماء حضرات ہیں جتنے بھی ہانفی فالوارز ہیں ان کے یہ ہے کہ اگر ٹین بول دی ہے نا تو تمہارا رشتہ ختم ہو گیا ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ ہے مراتان کا کہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم دو بار بولو گے تو تمہاری تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا اور ٹین دفعہ تیسری دفعہ بولو گے تو تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالی نے اس بار کے میں بارے میں منشن کیا ہی نہیں ہے کہ طلاق مراتان ہیں طلاق دو بارا آپ سمجھے کیا مطلب ہے دو چانسز ہیں دو چانسز میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے موں سے تین دفعہ طلاق نکل گیا تمہارا رشتہ ختم ہو گیا یہ فتوہ کام سے نکلا ہے یہ خود انڈیا پاکستان کے علماء نے خود نکالا ہوا ہے اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ سارے علماء نہیں ہیں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سارے یہ فتوہ دیتے ہیں تو پھر ایک کام کرو فتوہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے تو کام پبلک بھی دے سکتا ہے کوئی بھی اپیانہ اپینین دے سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے تو میرا ان سے یہ سواد یہ ہے کہ پھر آپ مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اگر دو بار بولو گے اور اگر تیسری دفعہ بولا گے تو تمہارا رشتہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتصالہ کو مراتان فہمسا کو بمارہ ہو اتصریح بہحسان یا ان کو تین کے بعد اگر تمہارے دو کے بعد اگر بھی ان کے ساتھ بات نہیں مرنی تو تیسری دے کے آپ ان کو پار کر دیں اور تیسری بہحسان ٹھیک ہے اور اس کو آرام سے شرافت جانے سے ان سے واپس بھی ریٹرن نت کچھ لیں یہ طریقہ کھا رہا ہے طلاقہ اب یہ جو طلاق ہے کتنے کروڑوں لاکوں گھر اجڑ چکے ہیں صرف ایسے ہی فتموں کی وجہ سے آپ مجھے یہ بتائیے ایک حدیث میں رسول صالح نے فرمایا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ جی چیز میں خوشی ملتی ہے وہ شرک کروانے میں اب دیکھیں سب سے بڑا گناہ ہے شرک لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ شرک سے بھی اتنا بڑا ایک خوشی نہیں شیطان کو ہوتی جتنی خوشی ہوتی ہے کہ میاں بیو کو تروانے میں اب میاں بیو کو تروانے کے شکل میں جب آتا ہے نا کوئی بھی شکل میں آسکتا ہے اور وہ سب سے بڑی شکل ہوتی علماء کی شکل میں آتی علماء کی شکل میں آئے گا صاحب سے بات ہے ان کو فتوہ دے گا تمہارا رشتہ ختم میاں بیو رشتہ ہے ان کی زندگی ہے ان کے بچے ہیں ان کی فیملی ہے اور وہ اتنے بیوکف ہوتے ہیں جا کے پوچھنے چلے ہوتے ہیں تیسرے آدمی کو بھئی میری آدمی بیو نہیں ہے یہ میرے آدمی نے مجھے یہ بولا ہے یا میں نے اپنی بیو کو یہ بول دی ہے آپ مجھے فتوہ دیجئے کسی کے زندگی کا فیضہ کیا جائے تمہارا رشتہ ختم ہوگی اب جی تمہاں حلالہ کرنا پڑے گا حلالہ علیہ السلام میں ایسا کوئی کونسٹ ہے نہیں یہ ایک مائٹ کلیر ہو گیا کہ طلاق و مہراتان کا مطلب ہے طلاق دو چھانسی سے ہے قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ طلاق دو دفعہ بولو کہ اتنے اتنے بدتمیز بد اخلاق ہیں پاکستان میں کچھ علماء ہیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہیں ان کے بات کرنے سے پتہ چاہتے ہیں they are not academically scholars they are not academically talkers بھی نہیں ہیں جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں یہ ہماری بات مانی جائیں پھر پبلک کے دل میں ایک وہم ڈالا ہوا پبلک کے دل میں یہ وہم ڈالا ہوا کہ دیکھو اگر تم کر رہے ہو تو تم ذینا کر رہے ہو اب ان کے دل میں ایک وینیاں وہم ڈالتی وہ بیچاروں کے بسی بسائی زندگی ہے ایک اور لیمٹ ہوگی شوہر نے اس کو پر طلاقہ ٹھوک دیا اب ان کا رشتہ تڑوا دیا وہ ٹوٹا نہیں ہے انہوں نے تڑوا دیا اب اس کا قصور بار کون ہے کیونکہ یہ تو وہ سزا ہے کہ آپ نے یہ خالی میاں بھی بینی توڑے آنے والی نظر توڑتی دو گھر برباد کرتی ہے تو اگر آپ پسی کا گھر بنانے سکتے کم سے کم بھئی خلا کے واسطے ہیں لوگوں کے گھر مت برباد کریں یہ لاکھوں نہیں کروڑوں گھر اجڑ چکے ہیں ایسے علماء کے فتحوں کی وجہ سے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا ہے اگر تمہارے موں سے نکلا جیسے قرآن میں کتنے پر نکھا ہوا ہے کالا 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 فرمایا گیا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ تلاق مراتان اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بولوگے تو تین دفعہ اگر بولوگے دو دفعہ تو اگر تیسری دفعہ موں سے نہیں بول دیا تو تمہارا اجتا ختم ہو جاتا اب انسان کی ایک میڈیکلی ایک 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 دیمکلی جدی بھی اسکارات ہیں دیکھو ویل ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں انکہ اندرسٹینڈ اے ہیومن نیچر بکر میں خود بھی ایک سائیکالوجیک سٹوڈنٹ ہوں آئیم وڈکن مہم بھی ہیڈیونٹ ہوں آئیم وڈکن مہم بھی ہیڈیویرز آئیم وڈکن مہم بھی فیمیلیز آئیم وڈکن کچھ جاتا ہے کچھ جی نیٹکلی بڑھتے ہیں اب صبح جاتے ہیں مہتی کے پاس چلے آتے ہیں وہ اٹھا کے یہ بول دیتے ہیں بھائی تمہارا رجتہ ختم ہو گیا اس طرح گھر اجڑتے ہیں تو جتنے بھی براہ مہربانی جتنے بھی یہ میاں بیوی حضر آتا ہے براہ مہربانی کسی کے پاس جنے نہیں ہے یہ آپ کی زندگی ہے آپ کے بچے ہیں قرآن نے علماء کے لئے نہیں اتارا گیا اللہ تعالی نے یہ قرآن اتارا ہے کیونکہ یہ عام انسان کے پڑھنے کے لئے اور خود اس میں دیکھیں جب طلاق مراتان ہیں تو انسان کو خود انیلائیت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دو دفعہ چانس دیا طلاقہ اگر تیسری دفعہ بھی میں نے طلاق دے گی تو رشتہ ختم ہو جائے گا طلاق مراتان کے کافی منہ اگزاملز پہلے بھی میں دے چکا لیکن میں پھر بھی آپ ایک دفعہ اور اگزامل کے پر میں بات کر دیتا ہوں اگر گھر میں ایک باپ ہے وہ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ دیکھو تم مسٹیک کی کرو گے تو میں تمہاری دھلائی کروں گا ایک دفعہ اس نے وارنگ دے دی اب پتہ چلتا ہے کچھ دن کے بعد اس نے پھر وہ حرکت کی باپ نے اسے تھوڑا اور خصم بول دے کہ دیکھو میں نے تمہیں منہ کیا تھا یہ مت کرو ورنہ میں تمہاری دھلائی کر دوں گا اب کچھ دن کے بعد وہ بچہ پھر تیسری دفعہ کرتا ہے اب بچہ باپ کیا کرتا ہے دنڈا اٹھا کے بچے کو مانا چکا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دو دفعہ پہلے مانا کیا میں نے جب تمہیں دو دفعہ مانا کیا اور میں نے تیسری دفعہ مانا کر رہا تیسری دفعہ دنڈا اٹھا کے مانا چکا دیا کیا اس باپ نے ایسا کیا تھا بغیر وارنگ کی یا کسی چیز کے بھی اسی وقت یہ کہاو کہ میں تمہیں پہلی بار نہیں دے رہا میں تمہیں دوسری بار نہیں دے دوں اگر ایک شخص جور پر جاک کر رہا ہے ٹیک ہے وہ کوئی مشکت کرتا ہے اس کو پہلوکا کہتا ہے پہلے دن ہی پہلے دن ہی اس کو آکے دنڈا مار کے شاپ سے نکال دیا تھا بغیر وارنگ کے جا میں تمہیں وارنگ دیا وارنگ دیا وارنگ دیا تھا جو پیچھے سے لائن چلی آ رہی ہے یا کسی دارول سے تعلق رہتے ہیں کسی دارول سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر قرآن کو نہ کسی علماء کو فالو کریں نہ مجھے فالو کریں بلکہ ایک ہزبن وار کو خود دیکھیں کہ قرآن ان کے لئے اتارا گیا ہے یہ میں لئے اتارا گیا ہے یہ صاحب پوئی دنیا کے لئے اتارا گیا ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے گیا ہے اتارا کم مراتان میں بیو کو دیکھنے کہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دی ہے کہ تمہارے پاس دو چانسید ہے اگر نئی بات بن رہے تو تا 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 تس اگر آپ پیچھا دی کرنیا ہے یہ ہے تو گو تھروں لانگ پروسسسس ان تیس زیادہ بتائیں گی لوگ اس لیکشل دیا ہے اس لیکشل دیرلت میں بھی پیچھے گی اتارا یہ ملسزم مراتان ہے ایک سیمپلی ایک جاہل کو بھی پوچھیں گے کہ اگر کسی student کو پوچھا جائے کہ تمہارے final exam سے پہلے کتن exam ہوتے ہیں وہ کہے گا مراتان ٹھیک ہے مراتان مطلب دو دفعہ ہوتا ہے اگر مراتان ہے first time ہے second time and then final exam کیا مراتان میں کیا اس نے یہ کہا ہے کہ نہیں final والے دن first time ہوگا اور final والے دن ہی second term ہوگا اور final والے دن ہی final ہو جائے گا تینوں ایک ہی دفعہ اس کے سر کے پر مار کے جوتا مار دیا so this is the similar case اللہ has explained in the quran very well کہ تمہارے پاس دو chances ہیں اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر دے دی تو ٹھیک ہے اگر دے دی تو technically it doesn't even apply to the quran because پھر پھر اس کا مطلب کہ ایک طرف quran ہے آپ کو یہ فارملاہ بتا رہا ہے کہ یہ quran کا ترگہ ہے تو اگر آپ quran کو فولو نہیں کر رہے ہیں so that means you can do whatever you want آپ کو پھر طلاق دینے کی بزراتی ہے آپ اس کو ایسے چلے جائے اپنا پیک اپ کر جا گھر سے چلے جائے either you follow the quran or you follow your own way اگر وہ کہتے ہیں کہ تین پر بھی چلے جھو گئی ہے so that technically you're not even following the quran because the quran says طلاق مراتان دو دفعہ طلاق ہے آپ کے پاس chances ہیں you still have a chance you still have a chance and finally if you don't get along with the husband and wife then you have a chance to get the third طلاق and then the relation is over لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے طلاق مراتان بولا اور third time بولا تو رشتہ ختم ہو گیا so اگر technically دیکھا جائے تو یہ قرآن ہے قرآن میں یہ طریقہ بتا گیا ہے اگر قرآن سے ہٹ کے آپ طریقہ کریں گے then you don't you don't need the quran پھر آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کسی کبھی ضرورت نہیں ہے you can do whatever you want to do why are you looking for a fatwa because if you want to do ایک کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو بچارے سیول کوڈ میں جا کے سیول کوڈ میں جا کے ڈائیوارس پال کر کے they consider this to be a ڈائیوارس لیکن اسلامی کا ریکارن with the quran as a muslim وہ ڈائیوارس نہیں ہوتی so the quran اگر قرآن کو پلکنا this is the way of a quran اگر قرآن کو پلکنے so that means کہ آپ کو تلاک بلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے the word تلاک بلنے کی ضرورت نہیں ہے so you can just let it go آپ کو اس کے پر لنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو قرآن کو پلکنے this is the formula has given to you آپ اپنی بیو کو تلاک دے تلاک بنے تلاک بنے کہ میں آپ کو تلاک دے رہا ہوں so you have to like has کا time period کے بعد اگر آپ کے پھر بھی بننے رہی پھر second period پھر second period کے میں جو second time span ہے second time span کے بیچ میں بھی آپ دنوں کہ اگر نہیں بن رہی then you can settle then کہ نہیں ہمیں رشتہ ختم کر دینا چاہیے we are not getting along so then after that second period is over پھر چلے چلے اور اس کو تلاک دے پھر اس طرح رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اس طرح نہیں اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر تم نے ایک بیٹھاک میں دن طرح کے دو گے تو تمہارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے کہ اب تمہارا پاس کچھ نہیں بچا آپ جانتے ہیں کتنے کروڑوں گھر اس پوائنٹ کے وجہ سے اجڑ چکے ہیں بکوز ایک رات کو ایک غصے میں میہ بیو کی جھڑے ہوتا ہے and this is so common sense جو سائکھالوجی کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے سکھ سائکھالوجی کا سٹوڈنٹ ہی یہ چیز سے سمجھ سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے بکوز سائکھالوجی ہے کہ it's all about stirring of human behavior why does it behave like that it's generally because i'm a student of psychology so i can understand that دیکھنے یہ علماء حضرت اسیس کو نہیں سمجھ سکتے میڈیکلی کچھ لوگوں کو کم غصہ آتا ہے بیولوجی جنیٹکلی کچھ لوگوں میں کم غصہ آتا ہے کچھ لوگوں میں زیادہ غصہ آتا ہے جو زیادہ غصہ والے ہوتے وہ مسلموں کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے right next amount تو ایسے لوگوں کے گھر چڑھواتے پھریں گے پورے پاکستان پورا انڈیا جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے گھر خالی ہو جائیں گے تو برائے مہربانی جیتنے بھی یہ ایسے علماء کے پاس جانے والے ہیں پلیس کسی کے پاس جانے جو نہیں نہ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہے خود اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑے خود پڑے اور خود اپنا فیصلہ کریں یہ جیترین بھی علماء حضرت فتوہ دینے والے ہیں طلاق مراتان کے اوپر یہ سارے شہیاتین ہیں ان سے بچیں اپنے گھر کو بچائیں بکوش گھر آپ کا ہے فتوہ آپ لیتے ہیں تیسرے بندے سے ٹھیک ہے سیو پیمبلی یو ہے ٹیسیزن طلاق مراتان ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ طلاق مراتان ہے دو دفعہ بلو کے اور تھر ٹائم بھی بودھے تو مراتان پہلی بات ہے کسی کسی کو کسی پر قابل رہتا ہے کچھ لوگوں کہ مور دین مور دین نائری نائری فائی پسنٹ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی واس ہماری ایک منٹ کی لباس ہوئے اب اتنی میسیج ہوتے ہیں کہ دن میں سینکڑو ایک ہی پر آتے ہیں ہماری طلاقوں کے طلاق و طلاق تو اس لیے بیسکلی سب سے زیادہ لیکشن جو انٹرنیٹ پہ ہیں سب سے زیادہ لیکشن میرے طلاقوں پر میرے ہی ہیں جب سب سے زیادہ یہ میرے پاس یہ مسئلے آ رہے ہیں کہ گھروں گھر میں طلاق ہو رہی ہے اور طلاقوں کو رکو طلاقوں کو برباد کر کے لوگوں کی زندگی ہے متوجاڑو اگر کسی کو گھر بنانے چکتے کم سے کم ان کا گناہ ان کے سر پہ چڑے گا کم سے کم آپ تو نہیں کسی کے ایک ذریعہ بنیں گے جو بنا بسایا گھر ہے جو گھر نہیں ٹوٹا جو بھی ٹڑوانے میں ان کا ہاتھ آ جاتا ہے اس لیے لیکن آپ کو اینیویر ایک اولان میں سمپل سا فارملہ بتاتی ہے طلاق مرتن طلاق دو دفع ہے اور دو چانسز ہیں جی رو نٹ ہے تو تھرڈ چانسز ہے جی رو نٹ جی رو نٹ